جھیل پر چالیس دن کا چلہ کٹا اور پھر چودویں کی رات کو پری بدیل جمال اس جھیل سے نکلی دوستو یہ بھی مشہور ہے کہ اس جھیل پر ہر مہینے کی چودویں تاریخ کو پرییاں اترتی ہیں خوف سے بھرا ہوا ٹائٹل ہے یہ مستیریس چلو دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹ آر دی ویڈیو ناؤ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے چند حیرت انگیز اور پریسرار مقامات کی طرف لے جاؤں گا واضح رہے کہ بہت سے ایسے مقامات کا ذکر میں اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی کر چکا ہوں جیسا کہ کراچی کی کارساز روڈ یا پھر مہاٹا پیلس اسی لیے میں اس ویڈیو میں ان مقامات کا ذکر نہیں کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہر روغان کی جس کو اب بیلا کہتے ہیں دوستو بلوچستان کے زلال از بیلا سے تقریباً اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ اس جگہ کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہاں موجود پہاڑوں میں بے شمار غار بنے ہوئے ہیں ان غاروں کو کس نے بنایا اور یہاں کون رہتا تھا کوئی نہیں جانتا آرکیالوجس کا کہنا ہے کہ یہ غار تقریباً تیرہ سو سال تک پرانے ہو سکتے ہیں دوستو ان پہاڑوں سے اب تک پندرہ ہزار کمرے بھی مل چکے ہیں جن میں کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں پہاڑوں کے اندر ہی مختلف راستے بھی بنائی گئے ہیں جو ان کمروں کو آپس میں جھوڑتے ہیں ان پہاڑوں کے حوالے سے ایک قصہ بھی مشہور ہے کہ اس شہر میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کی ایک بیٹی تھی اور اس پر جنات نے قبضہ کیا ہوا تھا اور پھر ایک شہزادے نے اس شہزادی کو جنات کے قبضے سے چھڑایا کہا جاتا ہے کہ تب ہی سے اس شہر پر جنات نے بسیرہ کر لیا تھا اور اب ان غاروں اور کمروں میں جنات بستے ہیں افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ایسی تاریخی اور پرسار جگہ اگر کسی اور ملک میں ہوتی تو اس کو ایک سیحتی مقام میں تبدیل کر دیا جاتا لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں زیادہ تر لوگوں کو اس جگہ کے متعلق کوئی علم نہیں ہے دوستو اب چلتے ہیں کراچی اور بات کرتے ہیں کراچی کے علاقے منگو پیر کی اور اس علاقے میں موجود پیر منگو کے مزار کی منگو پیر کراچی کے پرانے ترین علاقوں میں سے ایک ہے اس علاقے میں پیر خواجہ حسن سخی سلطان جن کو منگو پیر بھی کہا جاتا ہے کا مزار موجود ہے اسی مزار کے آہاتے میں ایک انتہائی حیرت انگیز طلاب بھی موجود ہے اس طلاب میں درجن و مگر مچ رہتے ہیں اس کو پاکستان میں مگر مچوں کی سب سے بڑی رہائش کا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ان مگر مچوں کو مزار میں رہنے والے لوگ ان کے پاس چاکر کھانا کھلاتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر یہ کسی بھی انسان پر حملہ نہیں کرتے دوستو کہا جاتا ہے کہ پیر خواجہ حسن سخی سلطان تیرویں صدی میں عراق سے اس جگہ پہنچے تھے اس وقت کراچی میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوا کرتے تھے جہاں مچھیرے رہا کرتے تھے پھر خواجہ حسن سخی سلطان نے اسی طلاب کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا جہاں درجن و مگر مچ پہلے سے موجود تھے یہ ان مگر مچوں کو ان کے بیچ جا کر کھانا بھی کھلاتے تھے لیکن یہ پرسرار مگر مچ کہاں سے آئے دوستو اس تلسلے میں کئی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جویں ہوا کرتی تھیں اور پیر منگو نے ان کو مگر مچ بنا دیا اور اس طرح کی کئی کہانیاں مشہور ہیں لیکن سائنٹسٹ کا کچھ اور ہی کہنا ہے سائنٹسٹ اور آرکیالوجسٹ کا ماننا یہ ہے کہ یہ مگر مچ یہاں ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں یہ طلاب ہزاروں سال پہلے آنے والے ایک سلاب کے نتیجے میں بنا تھا اور یہ مگر مچ اسی سلاب میں بہتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے تھے اور پھر ان کے بچے پیدا ہوئے اور پھر ان کے بچے اسی طرح یہ مگر مچ اس طلاب میں ہی بس گئے اب یہ مگر مچ اس مزار میں رہنے والے لوگوں سے اتنے معنوس ہو چکے ہیں کہ کبھی کسی مگر مچ نے ان پر حملہ نہیں کیا یہ مگر مچ ہر طرح کا کھانا کھا لیتے ہیں جن میں حلوہ تک شامل ہے دوستو چوکنڈی ٹومز یا چوکنڈی کا قبرستان کراچی سے تقریباً 29 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس قبرستان کو پندرویں صدی سے اٹھارویں صدی کے درمیان میں بنایا گیا تھا چوکنڈی کا مطلب چار کونے ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان کو چوکنڈی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قبر کے بھی چار کونے ہوتے ہیں اس قبرستان میں کئی نامور لوگ دفن ہیں جن میں اپنے وقت کے بڑے بڑے راجہ بزرگ اور سورما شامل ہیں لیکن اس قبرستان کے حوالے سے ایک اور انتہائی دلچسپ بات بھی مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جگہ ہانٹڈ ہے اور یہاں جنات کا بسیرہ ہے اس کو سندھ کے سب سے ہانٹڈ علاقوں میں سے ایک کہا جاتا ہے لوکل لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رات کو یہاں پر موجود قبریں گرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر قبرستان میں سے چیخوں کی آوازیں بھی آتی ہیں اس جگہ پر رات کو سفر کرنے سے منع کیا جاتا ہے مشہور پیرانارمل پروگرام وہ کیا ہے کو بھی یہاں شوٹ کیا گیا تھا دوستو اب چلتے ہیں جیل سیف الملوک کی طرف وادیہ کاغان کے نورت میں واقعہ جیل سیف الملوک ایک جنت نظیر جیل ہے ہر سال ہزاروں سے آ جیل سیف الملوک کا رخ کرتے ہیں اس کا سفر ہی اپنے آپ میں ایک ایڈونچر ہے کیونکہ اس کی طرف پہنچنے کے لیے بلند و بالا پہاڑوں پر سفر کرنا پڑتا ہے اس جیل کے متعلق ایک انتہائی عجیب و غریب کہانی بھی مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ مصر کے ایک شہزاد سیف الملوک کو خواب میں ایک پری نظر آئی جس کا نام بدیل جمال تھا یہ شہزادہ اس پری کو تلاش کرنے نکل پڑا اور چھ سال تک دنیا میں گھومنے کے بعد اس کو ایک بزرگ نے جیل سیف الملوک کا پتہ بتایا کہ یہ پری اس جگہ پر رہتی ہے کہتے ہیں تب ہی سے اس جیل کا نام جیل سیف الملوک رکھا گیا تھا اس شہزادے نے اس جیل پر چالیس دن کا چلا کٹا اور پھر چودویں کی رات کو پری بدیل جمال اس جیل سے نکلی دوستو یہ بھی مشہور ہے کہ اس جیل پر ہر مہینے کی چودویں تاریخ کو پرییاں اترتی ہیں اس سے کہانی ایک طرف لیکن یہ جیل بہرحال خوبصورتی میں اپنا سانی نہیں رکھتی اب بات کرتے ہیں دی پرنسز آف ہوب کی دوستو بلوچستان میں موجود مکران کوسٹل ہائیوے کے بیچوں بیچ اور کراچی سے تقریباً ایک سو نوے کلومیٹر دور ایک پتھر کا مجسمہ بنا ہوا ہے یہ دیکھنے میں ایک عورت کا مجسمہ لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایک گاؤن پہنا ہوا ہے اس کو پرنسز آف ہوب کہتے ہیں اس کو یہ نام کس نے دیا یہ بھی انتہائی دلچرس بات ہے اس مجسمے کو یہ نام انجیلینا جولی نے دیا تھا انجیلینا جولی اکفام متحدہ کی گوڈویل ایمبیسیڈر کے طور پر دو ہزار دس میں پاکستان آئی تھی اور اس نے اس پرسرار مجسمے کو دیکھ کر اس کو پرنسز آف ہوب کا نام دیا تھا یہ مجسمہ کس نے بنایا کوئی نہیں جانتا اس انسان جگہ پر ایک اور مجسمہ بھی موجود ہے یہ مصر میں موجود دی گریٹ سفنگس آف گزہ سے ملتا جلتا پتھر کا ایک مجسمہ ہے دوستو یہ دونوں مجسمے کب بنے اور اس انسان جگہ پر ان کو کس نے بنایا یہ ابھی تک پتہ نہیں لگایا جا سکا لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ تقریبا ساڑھے سات سو سال پرانے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پرنسز آف ہوب کو قدرت نے بنایا ہے یعنی کہ یہاں کی تیز ہواوں نے پہاڑ کو دراصل ایسی شکل دے دی ہے لیکن پھر ایسے صرف دو مجسمے ہی یہاں کیوں موجود ہیں آج بھی لوگ مکران کوسٹل ہائیوے سے گزرتے ہوئے اس پرسرار جگہ پر ضرور جاتے ہیں اب چلتے ہیں شیخوپورا کی طرف دوستو لاہور سے تقریبا 35 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود شہر شیخوپورا کئی تاریخی امارتوں کا مسکن ہے ان تاریخی امارتوں میں دو امارتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں جن میں ہرن منار اور شیخوپورا فورٹ شامل ہیں شیخوپورا کو پہلے جھانگیر پورا بھی کہا جاتا تھا کیونکہ مغل بادشاہ جھانگیر یہاں قیام کیا کرتا تھا شیخوپورا فورٹ کو جھانگیر کے دور میں ہی تعمیر کروایا گیا تھا پھر اس جگہ پر سکھوں کی حکومت قائم ہو گئی اور پھر برطانوی راج کے دوران اس کلے کو انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اس کلے کی تاریخ انتہائی دلچسپ ہے لیکن میں اس کلے کی تاریخ پر بات کرنے نہیں جا رہا دوستو آج اس کلے کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے اس تاریخی کلے کا خیال نہیں رکھا گیا اور آج ہمیں اس جگہ پر ٹوٹی پھوٹی عمارتیں نظر آتی ہیں اسی کلے کے اندر ایک ہویلی بھی موجود ہے اس چھے منزلہ ہویلی کے اندر بغیر اجازت کے جانا منع ہے ہویلی کے اندر چمگادنوں اور چوہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے شیخوپورا فورٹ کے اندر موجود اس ہویلی کے حوالے سے کئی کہانیاں بھی مشہور ہو چکی ہیں لوکل لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں اب جنات کا بسیرہ ہے اور ان کو یہاں بوڑی عورتیں نظر آتی ہیں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ شیخوپورا فورٹ کو ایک دفعہ پھر سے تعمیر کرانے کی بھی کوشش کی گئی تھی لیکن مزدوروں کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور پھر اس کا کام روپنا پڑا دوستو آخر میں بات کرتے ہیں پیو چٹھل نورانی گندہوہ کی ولوچستان کے علاقے جھل مکسی کے بیچوں بیچ اس انتہائی خوبصورت جگہ کی طرف سیکڑوں سیاہ روخ کرتے ہیں اس جگہ پر ایک انتہائی خوبصورت طلاب موجود ہے اور اس طلاب میں ہزاروں مشلیاں تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یہ مشلیاں دو فیٹ تک لمبی ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مشلیاں یہاں صدیوں سے موجود ہیں لوکل لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے ان مشلیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا پھر ان مشلیوں کو کھانے کی کوشش کی تو اس انسان کی انتہائی تکلیف دے موت واقع ہوگی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مشلیاں کھانے والے انسان کے پیٹ سے واپس نکل آئیں گی دوستو ان کہانیوں نے اس جگہ کو مزید پرسرار بنا دیا ہے لیکن اس جگہ کی خوبصورتی کی وجہ سے سیاہ اس جگہ کا رخ کرتے ہیں دوستو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کے شہر میں ایسی کونسی پرسرار یا حیرت انگیز جگہ موجود ہے یا پھر آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو میری کوشش تھی کہ اس ویڈیو میں آپ کو ذرا مختلف مقامات کی طرف لے کر چلوں دیکھتے ہی پتا چل رہا تھا یار کچھ تو ہے ہونٹیڈ ایسی کہانیاں اگر ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے جن کی کہانیاں جن والی چیزیں تو ہو سکتی ہیں بھوت کا تو نہیں پتا لیکن جنوں والی تو ہو سکتی ہیں وہ کہانیاں وہ پہلا والا جو انہوں نے بتایا تھا وہ کلے کی طرح جو کمرے بنے بھی اندر پہاڑ کے بہت ہی صحیح لگ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا یار وہاں پر گھومنے جاؤ اور اس کے اندر دیکھنا چاہیے یار کہ کہاں کیسے کیسے کس طریقے سے بنائے ہوگا اس ٹائم میں یار کتنی سال پرانا امیزنگ تھا جو جیسے مصر میں بنے ہوئے ہیں اسی طرح سے یہاں پر بھی بن گئی ہیں دو مورتیاں پاکستان میں بھائی ایسی ایسی جگہیں ہیں مجھے نہیں پتا تھا ہونٹیڈ ہیں لیکن ہسٹوریکل بھی آپ کہہ سکتے اس کو ہسٹری بہت پرانی چیزیں جو ہیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں مجھے تو کرتی ہیں آپ کا پتہ نہیں وہ چیزیں تھیں وہ مورتی بنیوی دو طرح کی جس کو ایک پرنسز آف ہوپ بتایا ہے اینجیلیانا جولی نے اس کو نام دیا ہے مگرمچ والا سین تو بہت ہی خطرناک تھا مطلب ایسے کونسی مگرمچ ہے یار اتنی دوستی انسانوں سے کیسے ہو سکتی ہے لیکن ہاں ہو سکتی ہے پالنے والا اس سے ہو سکتی ہے ہو بھی جاتی ہے لیکن پھر بھی ہر روز تھوڑے نہ کوئی ایک ہی بندہ آ رہا ہے جس سے دوستی ہو جائے بہت ساری ایسی مستیریس پلیسز تھیں جیسے کہ وہ جھیل اور اس میں لیو سٹوریز ہم سوچتے تھے ہی رانجا رومی اور جولیٹ کی ہے لیکن اس کے علاوہ نہ جانے کتنی لیو سٹوریاں ہو چکی ہیں ہسٹری میں جیسے انہوں نے بتایا چھے سو کلومیٹر کا سفر ٹیگر کر آیا تھا کوئی وہ جو جھیل میں سے انہوں نے دیکھا تھا کہ کوئی لڑکی نکلی ہے کوئی پری نکلی ہے تو ان سے ملنے کے لیے پتہ ڈھونٹا ڈھونٹا آیا وہ اور اس کو ملی بھی بھائی امیزنگ امیزنگ کہانیاں ہیں شاکنگ کہانیاں ہیں شاکنگ مستیریس چیزیں پلیسز ہیں پاکستان کے بھی بھائی کراچی اور یہ شاید پنجاب کے علاقے میں زیادہ ہیں یہ چیزیں بلوچستان کراچی کے سائیڈ میں بتایا ہے انہوں نے کچھ کچھ دوری پر نہ کوئی قصہ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے بھائی بھائی ڈیک کے اور سائننگ آف